بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابوبکر صدیق اور آج ہم سٹارٹ کریں گے نائنٹھ کیمسٹری کو جس میں ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فور کو اور دیکھیں گے کہ اس چپٹر میں ٹوٹل شارٹ قویسٹنز کون کون سے ہیں جو اینول اقزام کے لحاظ سے امپورٹنڈ ہے یہ ویڈیو جو ہے ایک بھائی کی ریکویسٹ پر بیٹے نے میسج کیا تھا مجھے کے ساتھ چپٹر نمبر فور جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گیا اپلوڈ کرتے وقت تو آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فور کے تمام شارٹ قویسٹن کو تو آئیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلا جب سوال ہمارے پاس ہوگا وہ ہے دیفرنس بیٹوین ڈوپلیٹ اور آکٹٹ رول یعنی کہ ڈوپلیٹ اور آکٹٹ رول میں فرق لکھے اٹیننگ ٹو الیکٹرونز ان ویلنس شیل اٹیننگ حاصل کرنا ٹو الیکٹرونز دو الیکٹرونز کو ان ویلنس شیل اپنے آخری آر بٹ کے اندر یا آخری شیل کے اندر اس کالڈ ڈوپلیٹ رول وائل اٹیننگ ایٹھ الیکٹرون اس کالڈ آکٹٹ رول یعنی ویلنس شیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کو ڈپلیٹ رول اور آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کو آکٹیٹ رول کہتے ہیں آج کے جو کسٹن نمبر ٹو ہمارے پاس ہوگا وہ ہے یعنی ایک ایٹم اپنے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹرون کیسے حاصل کر سکتا ہے تو نمبر ون اس کے کچھ میتھرڈز نیچے بتائے ہوئے ایک ایٹم اپنے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹرون ان تین طریقوں سے پورے کر سکتا ہے اگر ہم اس کو اردو میں ڈسکس کریں تو یہ ہوگا ایک ایٹم اپنے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹرون مترجازہ تین طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے نمبر ایک الیکٹرون دوسرے ایٹم کو دے کر یا نمبر ٹو دوسرے ایٹم سے الیکٹرون لے کر یا نمبر تھری ویلنس الیکٹرون دوسرے ایٹم کے ساتھ شیئر کر کے جو ہے کوئی بھی ایٹم اپنے ویلنس شیل میں یعنی آخری اوربٹ میں آٹھ الیکٹرون مکمل کر سکتا ہے جس کو اردو میں بھی کہیں گے ہم کیمیکل بانڈ کی تعریف کریں دو ایٹم کے درمیان کشش کی وہ فورس جو انہیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے کیمیکل بانڈ کہلاتی ہے اسی طرح question number four کے جانب آئیں گے write different types of chemical bond chemical bond کی مختلف اقسام لکھی ہیں so there are four types of chemical bond chemical bond کی چار اقسام ہوتی ہیں number one ionic bond جس کو اردو میں بھی ionic bond کہیں گے number two covalent bond جس کو covalent bond کہیں گے dative covalent bond اور dative covalent bond and number four metallic bond سوری یہاں پہ bind لکھا گیا ہے so bond metallic bond question number five define bonding electrons bonding electrons کی تعریف کریے گا کسے کہتے ہیں the balance electrons balance shell کے electrons which are involved جو شامل ہوتے ہیں in chemical bonding chemical bonding کے اندر یا chemical bonding کرتے وقت are called bonding electrons balance shell کے وہ electrons جو bonding میں حصہ لیتے ہیں bonding electrons کہلاتے ہیں number six define ionic bond ionic bond کی تعریف کریں the bond which is formed وہ bond جو بنایا جاتا ہے یا بنتا ہے due to complete transfer مکمل تبادلے سے of electron electron کے from one atom ایک atom سے to another atom دوسرے atom میں is called ionic bond یعنی وہ bond جو electron کی ایک atom سے دوسرے atom میں مکمل electrons کی منتقلی سے وجود میں آتا ہے ionic bond کہلاتا ہے آگے چلیں گے question number seven define covalent bond covalent bond کی تعریف کریں a bond which is formed due to mutual sharing of electron is called covalent bond یعنی ایسا bond جو electrons کے بہامی تبادلے سے وجود میں آتا ہے covalent bond کہلاتا ہے question number eight write types of covalent bond covalent bond کی اقسام لکھئے so there are three types of covalent bond covalent bond کی تین قسمیں ہوتی ہیں single covalent bond جس کو اردو میں بھی single covalent bond کہیں گے double covalent bond جس کو اردو میں بھی double covalent bond کہیں گے and triple covalent bond جس کو اردو میں بھی triple covalent bond کہا جاتا ہے so question number nine define single covalent bond single covalent bond کی تعریف کریں جب بانڈنگ میں حصہ لینے والا ہر ایٹم ایک ایک الیکٹرون کا اشتراک کرے یعنی شیئر کرے تو اس طرح سے بننے والا بانڈ single covalent bond کہلاتا ہے اگر ہم اس کو انگلیش میں دیکھیں when one electron is contributed by each bonded atom it forms a single covalent bond example hydrogen and chlorine یعنی مثال کے طور پر hydrogen اور chlorine کے درمیان بننے والا بانڈ question number ten کی طرف آئیں گے define double covalent bond double covalent bond کی تعریف کریں یہ وہی definition جو آپ نے پیچھے کی اس میں فرق کیا تھا کہ اگر bonding کرنے والا ہر ایٹم جو ہے وہ ایک ایک الیکٹرون شیئر کرے گا تو وہ single ہے اگر یہاں پہ دو دو الیکٹرون شیئر کر دے گا تو وہ double covalent bond ہے جب بانڈنگ میں حصہ لینے والا ہر ایٹم دو دو الیکٹرون کا اشتراک کرے تو ایسے بننے والے بانڈ کو double covalent bond کہتے ہیں یعنی انگلیش میں اگر دیکھیں when two electrons are contributed by each bonded atom it forms double covalent bond example oxygen gas and ethane gas یعنی مثال پر مثال کے طور پر oxygen gas اور ethane gas وغیرہ question number 11 کی طرف آئیں گے آگے جو next question ہمارے پر define triple covalent bond بیٹا وہی بات جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی اگر ایک الیکٹرون شیئر کرے گا تو single ہے اگر دو الیکٹرون شیئر کرتے ہیں تو double ہے اس طرح اگر تین الیکٹرون شیئر کیا جائیں تو وہ triple covalent bond بنے گا سو جب بانڈنگ میں حصہ لینے والا ہر ایٹم تین تین الیکٹرون کا اشتراک کرے تو اس طرح بننے والا بانڈ triple covalent bond کہلاتا ہے یعنی when three electrons are contributed by each bonded atom it forms a triple covalent bond مثال کی طور پر nitrogen gas اور ethane gas بغیرہ آگے چلیں گے question number 12 کی جانب define dative covalent bond یا coordinate covalent bond dative covalent bond کی تعریف کریں یا coordinate covalent bond کی تعریف کریں coordinate covalent bond اور dative bonding is a type of bonding یہ ایک قسم ہے bonding کی in which جس میں the bond pair of electrons electrons جو bond pair جو ہوتے ہیں bonding میں حصہ لینے والے جو ایٹم ہوتے ہیں ان کے electron is donated by one bonded atom only the atom which donates the electron pair is called donor and the atom which accepts the electron pair is called receptors یا acceptors you can say acceptors so covalent bonding کی ایک ایسی قسم ہے جس میں electron کے bond جوڑے کو صرف ایک bonded atom کے ذریعے اتا کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے یا اشترا کیا جاتا ہے جو atom electron کے جوڑے کو دیتا ہے اسے donor کہتے ہیں اور جو atom electron کے جوڑے کو قبول کرتا ہے اسے قبول کنیندہ کہتے ہیں اسے طرح نیکس چلیں گے ایکزامپل اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس formation of ammonium radical یعنی ammonium radical کی جو مثال ہے وہ اس قسم کی bonding کی قسم ہوتی ہے additive covalent bond کی difference between polar and non polar covalent bond polar اور non polar covalent bond میں فرق لکھیں if a covalent bond اگر ایک bond covalent bond جو ہے اس فارم وہ بنایا جائے بنے between two similar atoms دو ایک جیسے atoms کے درمیان the shared pair of electrons is attracted by both atoms equally تو جو اشتراک شدہ atom ہوتا ہے electron ہوتا ہے وہ ان دونوں ایٹم کو برابر کے طور پر اتریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے such type of bond is called non polar covalent bond next رائیں گے تو دوسرا جی اگر covalent bond دو ایک جیسے atoms کے درمیان بنے تو دونوں ایٹم اشتراک شدہ electron کو اپنی طرف کشش کرتے ہیں اور اس قسم کا bond non polar covalent bond کہلاتا ہے اور دوسرا سوال اس نے ہمارے پاس کیا تھا دفرنس کرنا ہم نے polar اور non polar کے درمیان so non polar جی when there is a difference of bonding sorry electron negativity between two covalent bonded atoms there will be unequal attraction for bond pair of electrons between such atoms it will result in the formation of polar covalent bond یعنی جب covalent covalent bonded کے درمیان electron negativity کا فرق ہو جائے ایٹم ایسے تو ایسے ایٹم ایٹموں کے درمیان electron کے bond جوڑے کے لیے غیر مساوی کشش پیدا ہو جائے گی جیسے پیچھے والے میں ایکول اٹریکشن تھی یہاں پر ایکول اٹریکشن نہیں ہوگی اس کے نتیجے میں جو polar bond ہے ہم اہنگ کی bond کی تشکیل ہوگی یا سمپلی آپ کہہ سکتے جسے polar bond کی تشکیل ہو جائے گی نیکسٹ question number 14